اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سپری اینکوچین چینل پر آج ہمارا کیمسٹری میں الکالی لیڈز کا کا رییکشنز کن سے الیمینیشن رییکشنز اسے پہلے ہم نے نیکلو فلک سبسٹویشن رییکشنز میکنیزم ایس این ون رییکشنز ایس این ٹو رییکشنز دونوں نے پڑھ لیے تھے اور آج جو ہمارے لیکچر ہوگا الیمینیشن رییکشنز کے اوپر بات کریں کہ الیمینیشن رییکشنز کون سے رییکشنز ہیں اب اس کو کس طریقے سے ہمیں سٹیڈی کرنی چاہیے پہلے تھا آپ کو یہ کچھ جو مین پوائٹ سے وہ بتاتا ہے چلوں کہ الیمینیشن رییکشنز یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیا ہوا الیمینیشنز الیمینیشن میس ایلیومینیٹ کرنا الیمینیٹ الیمینیٹ میس ریموو کرنا اب کیا ریموو ہوگا اس رییکشنز میں الکائی ہیلائیٹس الکائی ہیلائیٹس کے پڑھ رہے ہیں الیمینیشن رییکشنز الکائی ہیلائیٹس میں ریموو کیا ہوگا ہائیڈروجن اور دوسرا ہیلوجن ہائیڈرو ہیلوجینیشن ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کیوں کیونکہ اس میں ایک ہائیڈروجن gemeins ریموو ہوگا دوسرا ہیلوجین ایٹمز جو ہے وہ ریموو ہوگا و اسے ہے ہیلوجینیشن جس میں جیسے ہی یہریمیو ہو جائیں گے ہائیڈروجین ہیلوجین ہوہا جائیں گے تو اب یہاں پہ بات 2001 کس میں سے ریمو ہوگا ہے ہائیڈروجین جو ہے بیٹا کاربن سے بیٹا ہائیڈروجن ریمو ہوگا کس کاربن سے بیٹا کاربن سے اور ہیلو جن الفا کاربن سے ریمو ہو جائے گا اب یہ ریمو ہوتے ہی کیا فارم ہوتا ہے ڈبل برنس پائے برنس فارم ہوتی ہے اگر پائے برنس فارم ہو جاتی ہے تو اس کیا یہ بولتے ہیں الیمی li genere ریکشنس آف دی الکال ہیلیٹس ابھی آپ ایک بک دیکھتے ہیں بک میں کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آیا ہوگا کہ دیکھیں الیمیشن ریکشنس آر دوز ریکشنس وچ انواز ریموول آف ٹو ایٹمز آر گروپ فرم دا ایڈیسنٹ کاربان ایٹمز آف مالیکلز تو فار ملٹیپل بانڈس اب اس میں کیا بنتا ہے ملٹیپل بانڈس بن جاتے ہیں میس اس میں کیا بانڈس فارم ہوتی ہے تو چلتے ہیں ہمارے میکنزم کے تھو اور پھر بک اسٹڈی کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں اس کا میتھرز کیا ہے کس کی میتھرز میں ہمارے بک میں کیا کیا لکھا ہوا ہے ایلیمیشن ریشنس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں ریمو ہو جاتا ہے کیا ایک ہائیڈروجن دوسرا ہیلوجن ایٹمز کس میں سے الکا ہیلائر سے اس کیا بولتے ہیں یہ ہائیڈروجن اور ہیلوجن دونوں کا ھып yoko ڈی ھائیڈروجن کو کیا بولتا ہے ہے ہائیڈرو ڈی hydرو ہائیڈروجن کیا بولتا ہے ہیلو دی هائیڈروجن مسا Pilots کیا ہوتا ہے آپ یہاں پر تھوڑا دھیان دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے کیا ہے الکی ہیلائٹس ہے الکی ہیلائٹس میں کون سا ہے ایتھال ہیلائٹس ہے اب یہ کیا ہے ہیلو جنس یہ کیا ہے ہیلو جن ایٹمس یہ اس کو کیا بلنگا اس کو بلنگا الفا کاربانس اور یہ ہمارے یہ کیا ہوگا بیٹا کاربانس اگر یہ الفا کاربانس ہے تو یہ کیا ہے یہ الفا ہائیڈروجنس جو الفا کاربانس اٹھے ہیں اس کا الفا کار ہائیڈروجنس بولتے ہیں اگر بیٹا کاربان سے جو بھی ہائیڈروجن ہاتے ہیں جو اس کو کیا بولتے ہیں ان بیٹا ہائیڈروجن۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن جو ریموو ہوتا ہے اس simulations سے بیٹا کاربان سے تو ہائیڈروجن جو قراء او so کیا بولتے ہیں فراہ من بیٹا کاربانز تو اس کو باللن بیٹا ہائیدروجن بیٹا ہائیڈروجن ساتے کیوجد بے سکڑا ہے بے سکے مجھے وجد آپ کو بے س اٹے کر گا بیس اٹیک کرتے ہی اس میں سے یہ ریمو ہو جائے گا میکنزوں کی بات کریں گے پہلے میں آپ کو سیمپل ٹرم اور ٹرک سے سمجھا رہا ہوں کس میترس ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیس ایڈ کر رہے ہیں کوئی بھی بیس کوئی بھی ہائیڈر آکسی گروپ سے ہی آ رہے ہیں ہمارے یہاں بیس او اے چائیں اسٹرنگ بیس بھی ہے اور اسٹرنگ نیوکلو فائل بھی ہے یہاں کمرہ میں کیا ہے اگر بیس طور ایکٹ کرے گا تو یہاں میں اس پر400ھ ایڈر آکھ ریمو ہو جائے گا اگر نیوکلو فائل طور ایکٹ کرے گا تو یہاں سے کیا گے ہیلو گیا اٹم ریمو ہو جائے گا یہ بات بھی ذریعے میں اگنا بیس اور نیوکلوی میں تھوڑا سے ڈیفرنس ہوتی ہے وہ بھی بھی سمجھا دیتا ہوں اب یہاں میں سے جو ہیلو ایٹم سے یہ کیا ہوگا ری مو ہو جاے گا اور جو او اچھائنز سے اس ھائٹروجین کے اوپر اٹھیک کرے گا تو کیا بن جگہ یہاں سے وارٹر ہر ہی مو ہو جائے گا تمہیں سمجھاتا ہوں اس نے ڈاوج ڈا percussion کہ اپ اٹک کہ اور یہ دول morgen سے یہاں پہ اس طریقے سے اور یہ یہاں سے ریموف ہو جائے گا تمwał subtعی آرے یہ ہمارے نINE کیا فهم ہوتا ہے کاربنز کارباس ڈبل معلободہ کیا ایک ہائیڈروجن یہ والا اور ایک ہائیڈروجن یہ اب دوسرا ہائیڈروجن اینٹ اس کا خود کا پلس او اچھائنس اڈ ایچ کیا فام ہو جائے گا بیٹا وارٹر اور پلس ہیلوجنائز نیکلوفائز دور یہی میتھر ہوتا ہے اس کا الیمیریشن ریکشنز میں الیمیریشن ریکشنز میں کیا فام ہوتا ہے ڈبل بانڈ کیا فام ہوتا ہے ڈبل بانڈ فام ہوتی ہے ٹھیک یا ان تک آپ لوگ موسانج میں آیا ہوگا اب اس میں ای ون اور ای ٹو ریکشنز فاسٹ آڈر اور سیکنڈر ریکشنز ہوتے پہلے ہم اپنے بک کے طرف جاتے ہیں ہمارے بک میں کس میتھرس میں لکھا ہوئے تو اس کے بعد ہم ای ون اور ای ٹو کو بھی ڈسکس کریں گے اب بک سٹیڈی کرتے ہیں بک سٹیڈی میں دیکھیں کیا لکھا ہوئے جب الکا ہیلائلز is heated with alcoholic potash molecule ساف ہیلوجن اسیڈ is eliminated to form ڈی الکینز یہاں سے کہہ رہا ہوگا ہیلوجن ڈہیلوجن دونوں ملکے ہیلوجن ایٹمز بناتے ہیں میں اسیں ہیلوجن اسیڈ بناتے ہیں تو اس کے بعد کیا فام ہوتا ہے یہاں سے الکینز مسید بر بانڈ فام ہوتی ہے اس کو دقابلتا ہے ڈی ہائڈرو ہیلوجینے شنز ابھی ایک میکنیزم دیا ہوا ہے وہ ریشنز بھی آپ کو سمجھاتے ہیں جیسے ہمارے بک میں ایک جو اگزمپلز دیا ہوئے کس کا ہے ایتھائل کیلو رائٹس کا ہے ابھی دیکھیں ایتھائل کیلو رائٹس اور پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائڈ پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائڈ کس طرح بریک ہوگا پوٹاشیوم اینڈ او ایچ او ایچ نیگریٹیو اور پوٹاشیوم کیا گا پازیٹیو ہے اب یہ جو پازیٹیو ہے تو یہ او ایچ کس کے اوپر جا کے اس کاربانز کے ہائیڈرج کو اسکر کرے گا تمہیں یہ کیا ہے بیٹا کاربان سے الفا سے اس کو کیا بلتے ہیں بیٹا اگر بیٹا کاربانز کے ہائیڈرجیو ریموز کرے گا تو وہاں سے کیا بن جائے گا لوڑا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ و звон گیا اب ایک نیگریٹیو چارج ہوگا یہ کیا ہے پازیٹیو چارج ہے تو نیگریٹے چارج پازیلڈو چارج کے ساتھ پوٹاشم کلوریڈ بنا جائے اب یہاں سے سی ایش ٹو اور یہاں سے سی ایش ٹو جس میں یہ جو ہیڈروجنس ریموو ہوتا ہے اس کا ڈبل بانس یہاں پہ فارم ہو جائے گا تو ہمارے یہاں کیا بن جاتا ہے ایتھین یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ ریکشنز کے میتھرس ہوتے ہیں اب اس کے ایکسپلینشن ایکسپلینشن میں نے پہلے بھی بتایا تھا ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں ہاں دوسری بات یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے پوٹاشم الکولک پوٹاش الکولک پوٹاش یہاں پہ یہ کیا توریکٹ کر رہا ہے یہ بیٹا یہاں پہ بیس توریکٹ کرے گا ٹھیک ہاں سر ہے بھی بیس اب آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے الکولک بیس اگر بیس اسٹرانگ ہو یا بیس کیا ہو ویک اگر اسٹرانگ بیس ہے تو یہ فالو کر گا اگر ویک بیس ہے تو ای ون رییکشنز فالو کر گا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہیں پر بھی یہ بات پوچھا جا سکتا ہے کہ اسٹرانگ بیس ہوگا تو کونسا رییکشن ہوگا اگر ویک بیس ہوگا تو کونسا رییکشن ہوگا اسٹرانگ بیس کے لیے ای ٹو اور ویک بیس کے لیے ای ون الیمیشن رییکشنز ہوتی ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے پروسیجرز کی ایکسپلینیشنز کی کنسیڈرڈ الکائل ہیلائیڈز ہیویں گا ٹو آر مور دین ٹو یہاں پہ دیکھیں ہیویں گا ٹو آر مور دین ٹو کاربان اٹمز اگر اس میں دو یا دو سے زیادہ کاربان اٹمز ہونے چاہیے میس اٹس کمپلسری یہ کیا ہے نیسیسری ہے لازمی ہے کہ اس میں کتنے کاربانز دو کاربانز یا دو سے زیادہ کاربانز ہونے چاہیے ایک کاربانز والے میں الیمینیشن ریشنز نہیں ہوگی یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کنسیڈ الکائلیڈ سیویں گے ٹو آر مور دین ٹو کاربان اٹمز دی کاربان اٹمز بانڈڈ ٹو دی ہیلوجن اٹمز ڈائریکٹلی اس کارڈ الفا کاربان اس کو میں نے پہلے ہوتا کاربانز بولتے ہیں کاربان ایجنسن تو دی الفا کاربان جو الفا کاربانز کے اجنس سید اس کو کیا بولتا بیٹا کاربانز اور بیٹا کے جو اجنس اس کو کیا بولتا گاما کاربانز ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں دا ہائیڈروجن اٹمز اٹیچ دو بیٹا کاربان بیٹا ہائیڈروجن جو کاربان جو ہائیڈروجن بیٹا کاربان کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کو کیا بولنگے بیٹا ہائیڈروجن ایٹمز بولیں گے ٹھیک بیٹا ہائیڈروجن ایٹمز میں ایک possibility یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہائیڈروجن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے acidic in nature ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے acidic ٹھیک وہ acidic nature کی وجہ سے اس کی due to acid nature کس وجہ سے acidic nature electron negativity کی وجہ سے ڈیو ٹو ہائے الیکٹرو نیگٹیوٹی آفر ہیلوجین ایٹمز ہیلوجین ایٹمز میں کیا ہوتا ہے ہائے الیکٹرو نیگٹیوٹی یہ الیکٹرانس اپنے طرف کھنچ لاتا ہو یہاں پہ کیا ہے بیس یہ جو پروٹانس تو ہوتا ہے اسڈ کے طور یہ پروٹانس اللی میڈ ہو جائے گا تو اگر اس میں سے اب بیس ایز الوٹو ری ایکٹ ویت الکا ہیلائٹس ایک بیس کو الو کیا جاتا ہے ری ایشن کے لیے کیا کرتا ہے الکا ہیلائٹس کے ساتھ ری ایشن کرتا ہے اور کنٹیننگ بیٹا ہائیڈوجین ہیلائٹس مجھ کنٹینس بیٹا ہائیڈوجین جس میں بیٹا ہائیڈوجین ہونے چاہیے اگر بیٹا ہائیڈوجین نہیں ہوگی یہ بھی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سر بیٹا ہائیڈوجین اگر اس طریقے سے ری ایکشن یہ ہو تو میں سائیڈ پہ لکھ لیتا ہوں آپ لوگ کو وہ بھی سمجھانے کے لیے کی یہاں پہ لکھتا ہوں اگر ہمارے یہاں سوری پہن نہیں لکھ رہا کاربانز اور یہاں پہ کیا ہے آر اور یہاں پہ بھی کیا ہے آر اور یہاں پہ بھی کیا ہے آر اور ہاں ہمارے یہاں کیا ہے ہائیڈوجین اب اس میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں سی ایچ تری اور یہاں پہ بھی سی ایچ تری اور یہاں پہ بھی کیا ہے سی ایچ تری یہ تو الفا کاربانز یہ بھی بیٹا یہ بھی بیٹا اور یہ بھی بیٹا سارے بیٹا ہیں اس میں ہائیڈروجن اٹیج ہیں ہاں ریس میں رییکشنز ہوگی اگر بائی چانس اس طریقے سے ہو کہ اس میں بیٹا ہائیڈروجن کی پاسیبلیٹی نہ ہو بیٹا ہائیڈروجن ہوئی نہ تو پھر اس میں الیمیریشن رییکشنز نہیں ہوگی یہی بات آپ ذہن میں رکھنا کنٹیننگ بیٹا ہائیڈروجنز دہ الیمیریشن رییکشنز جنبی پروسیڈ عیز الیمیریشنز اس میں کتنی ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں ہماری کیا دکھا ہوا ہے ون ٹو تھری فور ہائیڈروجن اٹم سے اور فور کاربان سے ہے تری کاربان سے کل کل گروپ سے اب ہائیڈروجن اٹم کے ساتھ جو اس کو کیا بولتا ہے الفا کاربان سے یہ کیا ہوگا ہیا گوگا گاما کاربان سے اب یہ کیا ہوگا پازیٹیو پارشل پازیٹیو پارشل پازیٹیو یہ جو پارٹیٹو کرنٹرسٹک ہوتی ہے یہاں سے اس طریقے سے کیا ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے وہ یہاں پہ پالیٹوکریٹس زیادہ ہوگی کیونکہ آئیونیز پاور یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ کم ہوگی اور یہاں پہ پھر کم ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کہہ بیٹا ہائیٹروجن ہے اس میں ایلیمنیٹ ہونے کی سانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا ہائیٹروجن ایسی ڈیک انیچرز ہوتی ہے اب اس کی ریئیشنز کی میکنزم نیچے دے ہوئے وہ بھی دیکھتے ہیں کس میٹھر سنوکہ یہ ہمارے ہیں ریئیشنز ہے اب دیکھیں یہ الفا کاربان سے یہ بیٹا کاربان سے یہاں پہ کیا ہے بیس ہے بیس جیسے ہی ڈائیک اٹیک کرے گا کس کے اوپر اس بیٹا ہائیٹروجنز کے اوپر یہاں سے بیٹا ہائیٹروجنز ریمو ہو جائے گا بیٹا ہائیٹروجنز کے جو یہاں پہ بانڈ ہوتی ہے وہ یہاں سے یہاں پہ ڈونیٹ کرے گا اور جس اس طریقے سے یہاں سے ڈونڈ کو یہاں پہ اس کے پاس شوانٹی زیادہ ہوگی دی ہے ہیلوجنز کو اپنا الیٹرانز دیکھیں ہیلوجنز بولا اب الیکٹران بھی لے لو اور چلے بھی جائیں بہر آئی مربانی بھائی بھائی ٹاٹا تو یہاں پہ کیا بن جائے گا ڈبل بانڈ بن جائے گی تو یہاں پہ ڈبل بانڈ بن جائے گی اور ہائیڈروجنز کیسے ساتھ بیس کے ساتھ بیس کو ہی ہو سکتا ہے اور ہیلوجین ایزا نیوکلو فائل دور ریمو ہو جائے گا تو پھر بک سڑکا کے دیکھتے ہیں دیس ڈیو ٹو دی اٹیکس اٹیک آف بیس میں نیوکلو فائل اب بیس بھی نیوکلو فائل ہو سکتا ہے ریموول آف بیٹا ہائیڈو جنس اب اس ٹیپس دیکھیں کیا ہوتا ہے ریموول آف بیٹا ہائیڈو جنس ریموول آف ہیلوجین ایٹم سیزا ہیلائیڈ سائنس تھرڈ پہ کھا ہوتا ہے فارمیشن آف ڈبل بانس بٹوین آف ایڈو بیٹا کربان پھر ایڈو بیٹا کربان سیان کیا بنجاتا ہے ڈبل بانس بنجاتا ہے تو بیس یہاں پہ کیا بنتا ہے ڈبل بانس فامباتی مینز یہاں پہ الکیلو کی پیریپریشن پھر مضی تیکس پلیس تیمیال ٹائم پہ ہوتے ہیں such a reaction in which two atoms are groups are removed from the adjacent carbon atom from the alkylides is called beta elimination or simply elimination beta کیوں کیونکہ beta hydrogen remove ہو رہا ہے beta carbon سے اور simply beta elimination بھی بول سکتے ہیں اور simply elimination reaction بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں اب ڈی منیشن ریشنز کی اگر میکنیزم کی بات کریں میکنیزم میں ہمارے ہاتھ دو میکنیزم موزتے ہیں ای ٹو اینڈ ای ون تو سیکنڈ آرڈ ارڈ ایلی مینیشن ریشنز ان فسٹ آرڈ ایلی منیشن ریشنز رو نیکسٹ ویڈیو میں ہیں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ کس میں طرص ہوتا ہے اور آج کا جو ویڈیو تھا جائیں تک آپ لوگ کو کوئی پسچن ہو کوئی کیوری ہو آپ بالکل ایزیلی ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ کمنٹ باکس پہ کرلیں ہم اس کا بھی انسر ریپلائی کرنے کے اب یہاں پہ کیا ہے میکنزم سافر الیمیریشن رییکشنز ای ون ای ٹو نیکس لیکچر تینکیو اللہ حافظ